موسیقی ریزل اور سبی کو جائے مسیح کی میں صفیان مسیح ایک بار پھر خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں خداوند کے زندہ پاک کلام کو آپ سبوں کے سامنے لے کے آؤں اور یہ سوالوں کا سلسلہ جو ہے ہم نے اس لئے شروع کیا ہے کیونکہ دن بہ دن مسیحت میں لوگوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنے والوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے یسو مسیح کی بابت پلوس رسول کیا فرماتے ہیں پلوس رسول کہتے ہیں کہ یہ سمسیح کی بابت کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اللہ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جوکے خواہ سمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہتے ہیں اور ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسو ہی خدا ہے اور آج دن بہ دن یسو ہی خدا ہے اس کا اقرار کرنے کے لیے آج بہت سارے لوگ مسیحت میں آ رہے ہیں اور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں مسیحت میں تداد تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بیبل مقدس کے سٹوڈنٹس جو بڑھ رہے ہیں اور وہ خدا ان کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں کوئیسٹنز بہت زیادہ آتے ہوں گے ظاہر ہے جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جب ہم اس کے بارے میں جانچ بڑھتال کرتے ہیں تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے اس کو سیکھنے میں کوئیسٹن آتے ہیں تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سبوں کے لیے یہ آسان کیا جائے تاکہ سبی لوگ آسانی کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا سکیں اور آج کا جو سوال ہے یہ بھی ضروری ہے ہم سبوں کے لیے جاننا حالانکہ یہ جو سوال ہے اپنے مسیحی بہن بائی جو ہیں یہ بہت ہی کم اور جو غیر مسیحی ہیں وہ زیادہ تر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں خدا کے کلام کو اور جب وہ خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ پڑھتے ہیں بیبل مقدس کو اور اسی لیے ہی پڑھتے ہیں کہ بیبل مقدس میں سے سوال اٹھائے جائیں تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں اور یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے مطی کی انجیل میں سے مطی کی انجیل پانچوں باب اس کی سولہ آیت اور اس کے بعد پہلا پترس دو باب اور اس کی بارہ آیت ان دو آیتوں کو لے کے اور پھر اس کے بعد مطی اس کے چھے باب ایک سے چار اور پھر اس کے بعد مطی تئیس باب اور اس کی تیسری آیت سے سوال اٹھایا جاتا ہے اور میں یہ ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے بارے میں پڑھ کے بھی بتاؤں اور پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ہم سبوں کے لیے آسانی ہوگی تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں پڑھنا مطی کی انجیل اور اس کا پانچوں باپ اور اس کی سولہ ایک اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں اور پھر اس کے بعد مطی پہلا پترس دو بارہ اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سباب سے ملازہ کے دن خدا کی تمجید کریں اور پھر اس کے بعد مطی اس کا چھے باپ ایک سے چار میں میں صرف ایک پہلی ہی آیت پڑھوں گا کیونکہ زیادہ لمبا ہے تو وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں تو ان آیتوں کو لے کے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کیونکہ مطی پانچ باپ سولہ آیت اور اس کے بعد پہلا پترس اس کا دو باپ بارہ آیت میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا نیت چال چلن ہونا چاہیے اور تمہارے کام جو ہیں غیر قوموں کے اندر بھی لوگوں کے درمیان بھی راست بازی کے کام نظر آنے چاہیے تم میں جیسے یہ سنسی کی خوشبو تم میں نظر آنے چاہیے لیکن اسی طرح سے جب ہم مطی اس کا چھے باپ ایک سے چار آیت اور اس کے بعد مطی تئیس باپ اس کی تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے جبکہ ہم نے پہلی آیتیں جو پڑی ہیں ان میں لکھا ہے کہ راست بازی کی کام نظر آنے چاہیے لیکن ان دو آیتوں میں لکھا ہے کہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ راست بازی کی کام جو ہیں وہ غیر قوموں میں دکھانے کے لیے نہ کرو تمہارے کام جو ہیں وہ راست بازی کے وہ لوگوں کے سامنے نظر نہیں آنے چاہیے تو حالانکہ یہاں پر میں ایک 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 اگزمپل بھی دینے چاہتا ہوں باپ ابراہم کی کہ باپ ابراہم کو ہم دیکھ دیا ہے کہ وہ آج پوری دنیا میں وہ امان داروں کا باپ کہلاتا ہے کس لیے کہلاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کاموں سے کہلاتے ہیں اور ان کے کام ان کا چال چلنج جو تھا وہ خدا کے نزدیک راستباز تھا اور لوگوں کے درمیان بھی وہ جب چلتے تھے کام کرتے تھے خدا کے تو وہ سچائی سے اپنے دل و جان سے کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے تو پھر اس کے بعد جب ہم متی 23 باپ 3 آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد متی 6 باپ 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ دکھانے کے لیے نہ کرو رہا اپنے راستبازی کے کام تو وہاں پر اصل میں جیسے جو فقی فریسی تھے تو یسونسی نے کیا کہا کہ یسونسی نے کہا فقیوں فریسیوں کے بابت کہ تم ان کی سنو یہ جو کہتے ہیں وہ تو تم کرو لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ نہ تم کرو کیونکہ وہ کہنے کو تو صحیح کہتے تھے لیکن ان کا چال چلن اچھا نہیں تھا تو یسونسی وہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنا چال چلن ٹھیک رکھو جو قدرتی طور پر جب جو کوئی روح القدس پایا ہوا ہوتا ہے اور خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے اس کا چال چلن بلکل سیدھا اور اچھا ہوتا ہے لیکن جو بندہ اپنے راستبازی کے کام جو ہیں حالانکہ اس کے اندر وہ سپیرچول نہیں ہوتا اس کے اندر روح القدس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے ان دو آیتوں میں ان لوگوں سے بچنا ہے اور ایسے کام بھی نہیں کرنے کہ جو ایکٹنگ ہو جو ریل ہو جو قدرتی طور پر ہو جو روح القدس جس انسان کے اندر ہوتا ہے اور اس سے قدرتی یہ خشبو آتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام اس سے ایٹومیٹکلی ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ حالانکہ لوگ میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو جب ہم اس کے کونٹیکشنوں نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو جب ہمیں پڑھنا ہے بیبل مقدس کو تو اس کے سندر کو سمجھنا ہے کہ یہ سندر کس سیڈ میں ہمیں لے کے جا رہی ہے تو اسے حساب سے جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر کوئی بھی اس طرح کا کوئیسٹن نہیں رہے گا لیکن یہ لوگ اسی لئے سوال یہ اٹھاتے ہیں حالانکہ یہ مسیحیوں کو بلکل کلیر ہیں کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں بیبل مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے تو لیکن یہ لوگ جو سکیپٹس لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر راستبازی کے کام کرنے کو کہا گیا ہے تو یہاں پر نہ کرنے کو کہا گیا ہے تو لیکن جب ہم دونوں ہی ایتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل بات کیا ہے تو اس لئے ہمیں جب بھی بیبل مقدس کو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے اور جب ہم کنٹیکشن میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں بیبل مقدس کو تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو خداوند آپ سب کو برکت دے آمین